میں راشد کریں گے بڑی خبر سے شروعات بڑی خبر ہے دلی سے دلی کے مکھی منتری آج پھر جنتہ دربار لگائیں گے اور لوگوں کی پریشانی سنیں گے آج ہی وہ اپنے منتریوں کے کام کاج کی بھی سمکشہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آج وہ ماننگ وارک کرتے نظر آئے اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے ہاتھ ملایا ان سے حال چال جانا جنتہ دربار عام آدمی پارٹی کے مہتپور وادوں میں سے ایک دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ماننگ وارک پر اروند کجریوال اور دوسری طرف جنتہ دربار میں بھی جھوٹی ہوئی ہے جنتہ دربار میں بزرگ بھی ہیں یوہ بھی ہیں مہیلائے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں کالج جانے والے لوگ بھی ہیں نوکری پیشہ بھی ہیں سب کی اپنی اپنی سمجھ جائے ہیں ہر کوئی آیا ہوا ہے دیکھئے کچھ لوگ اپنے پورے پریوار کے ساتھ آئے ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں وہیں دوسری طرف ماننگ وارک پر ہے اروند کجریوال انڈیو سمجھا تھا شیوانی تیاغی کی ریپورٹ دیکھئے دلی مکہ منتری اروند کجریوال کے جنتہ دربار کا آج دوسرا دن ہے تو یہاں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں اپنی اپنی پریشانیاں اپنی اپنی دکھتے لے کے یہاں پہ مکہ منتری سے ملنے آئے ہیں یہاں پہ کسی کو جوب کی پریشانی ہے تو کسی کے گھر میں جو جلس انسادھن کی پریشانی ہے تو اپنی اپنی پریشانیاں لے کے لوگ یہاں پہ زیادہ زیادہ تعداد میں ملنے آئے ہیں اور یہاں اگر ہم بات کرے تو دلی کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ محلائے موجود ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ آخر کار آج آپ مکہ منتری جی سے ملنے آئے ہیں کیا مانگے ہیں کیا لے کے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میرا نام کامنی شرما ہے ہم موتی نگر آشاری بکشو سے آئے ہیں ہسپٹیل سے چار مہینے پہلے ہمیں گے ویڈاؤڈ نوٹیس اس نے نکال دیا سا اس کا نام امید سنگھ ہے وہ ایمیس ہے ہسپٹیل کا ویڈاؤڈ نوٹیس کیا کی چار چار ہزار کے ورکوروں کو جگی جھوپنیوں سے پکڑ کے لائے ہیں اور اندر پولیس کے تھروہ ان کو اندر کیا ہے اس نے امید سنگھ نے آشاری بکشو کی ایمیس نے اور ہم ایک سو چالیس ایک سو ایک بندے ہیں این نو سی پر ٹھیک ہے سب کو ملا کے باہر نکالا پولیس کے تھروہ ہم نے تھوڑا سا یہ کیا ہمیں کیوں نکال رہے ہو ٹھیک ہے تو پولیس سے ہمیں نکال کے موتی نگر تھانے میں بند کر دیا تھا پتہ آئیے مکھے منتری جی سے کیا بات کرنے والی ہیں کیا کہنے والی ہیں میرا نام سنیتا گپتہ نکالا پولیس کے تھروہ ہم نے تھوڑا سا یہ کیا ہمیں کیوں نکال رہے ہو ٹھیک ہے تو پولیس سے ہمیں نکال کے موتی نگر تھانے میں بند کر دیا تھا پتہ آئیے مکھے منتری جی سے کیا بات کرنے والی ہیں کیا کہنے والی ہیں میرا نام سنیتا گپتہ ہے میں بہت بیار میں رہتی ہوں ٹھیک ہے میں چاری وکشوں میں جاپ کرتی ہوں میں سر سے آس لے کے آئی ہوں بڑی میں نے امید رکھی ہے کہ سر میری help کریں گے جاپ کے لیے میرے سارے ساری میری فرینڈ ہے ٹھیک ہے سنیتا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنے دوستوں کے لیے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی نوکری کی بات کرنے مکھے منتری سے آئے ہیں اسی طریقے کے انیم مسئلے بھی ہیں لوگ دور دور سے آئے ہیں مرون کے جیوال اپنے دی فورٹی ون جو کاریالہ ہے عام آدمی پارٹی کا وہاں لوگوں کی جو سمسیاں ہیں انہیں سنیں گے جس طریقے سے کل سنیتی اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہاں پر موجود ہر بیقتی کو مکھے منتری سے پوری پوری امیدیں ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخرکار کیا آشواشن کے طور پر مکھے منتری اربین کیجریوال یہاں کی جنتہ کو کیا سوگات دیتے ہیں یا کیا آشواشن دیتے ہیں کیامرہ پیٹسن محید کے ساتھ شیوانی تیاغی انڈیا نیوز کوئی نوکری کی ڈیوانڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے کوئی کچھ ہاتھا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ٹھیک طریقہ سے ایڈیوکیشن نہیں ملنا ہے سیدھا سموات ثابت کرنے کی کوشش جنتہ دربار کے ذریعے سیدھے ہم رکھ کریں گے میرے صحیحوں کی شیوانی تیاغی اس وقت موجود ہیں کوشامبی آفس میں سیدھے ہم انہی کا رکھ کر لیتے ہیں شیوانی جنتہ دربار عام آدمی پارٹی کے کوشامبی آفس میں ہر بدھوار گروار اور شکروار کو لگے گا کل بھیڑ نے پریشان کیا تھا آج کس طریقے کی تیاریاں ہیں کتنے بجے نکل کر کے آئیں گے اروند کے جیوال دیکھیں یہاں اگر ہم بات کریں کہ کل کی طرح ہی دس بجے کے قریب اروند کو آنے کا سمیں ہے تو مانا یہی جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل چکے ہیں ڈی فورٹی ون کی طرف رکھ کر چکے ہیں وہیں اگر جنتہ کی بات کریں آج تھوڑی کم جنتہ ہے کیونکہ اگر ہم کاشامبی کی بات کریں خاصا دور پڑتا ہے پھر بھی لوگ محنت کر کے جدو جہد کر کے اپنی سمسیاؤں کو لے کے مکہ منتری سے ملنے آئے ہیں یہاں اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو اپنی پریشانیاں آئے اور وہ کہیں نہ کہیں اس سے ہی سنتوشت ہے کہ مکہ منتری ان سے مل رہے ہیں ان کی بات سن رہے ہیں تو یہاں یہ جنتہ دربار تھوڑی ہی دیر میں اب شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے شیونی بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اس تمام اپڈیٹ کے لیے دوبارہ لوٹ کر کے آوں گا آپ کے پاس اور ہم یہ سمجھیں گے کہ آج کا جنتہ دربار کیسا رہا بللی کے مکہ منتری اروند کیجری وال نے کل اپنا پہلا جنتہ دربار لگایا قریب دھائی گھنٹے تک چلے جنتہ دربار کے لیے اچھا خاصا انتظام کیا گیا تھا لیکن بھیڑ کی وجہ سے کیجری وال مشکل میں پڑ گئے دلی سے ستے گازی آباد کے کوشامی میں دلی کے سیم اروند کیجری وال نے اپنا پہلا جنتہ دربار لگایا لیکن بھیڑ اس قدر عمری کی پولیس والوں کے پسی نے چھوٹ گئے ہر کوئی اپنی سمجھیں لے کے اروند سے ملے آئے اور یہاں پہ ایناؤنسمنٹ کی جا رہے ہیں کہ جو بھی چھٹھی ہے یا پھر جو بھی کمپلینٹ ہے جسے کیجری وال بقاعدہ خود پڑھیں گے پہلے دن کیجری وال نے قریب ڈیڑھ سو لوگوں کی باتیں سنی ہمیں نوکری بھی ہٹا رکھا ہے جی تیری دیسمبر دہوزہ بار چودہ سے جبکہ انہوں نے لاش میں کر رکھا کہ کوئی ہٹے کر نہیں کوئی گلدستہ لے کر آیا تھا کوئی بھاری بھار کا مالا کچھ لوگ پارٹی کو لے کر اپنی ناراضگی ظاہر کرنے بھی آئے تھے پہلے دن ہی اویوستہ اوجاگر ہونے کے بعد آمواتنی پارٹی نے اسے جنتہ دربار ماننے سے انکار کر دیا آپ نیتہ دلی پانڈی نے ٹویٹر پر لکھا ارویند جی پچھلے کئی ورشوں سے گازی آباد میں سابتہ ہی ایک میٹنگ کرتے آ رہے ہیں یہ جنتہ دربار نہیں ہے لوگ ملنے شب کامنائے دینے آتے ہیں ارویند کجریوال کب کب جنتہ سے ملیں گے ابھی اس کا کوئی دن تیہ نہیں ہوا ہے گازی آباد سے شیوانی تیائی کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز